گازہ میں اسرائیل اور حماس کے بیٹھ چھڑی جنگ اب اور بھی بھیشن ہوتی چلی جا رہی ہے اسرائیلی سینہ اور حماس کی سینہ نے بریگیڈ الکاسم اور الکجز کے دوارہ جاری کیے گئے ویڈیو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ادھر آئی ڈی اف گازہ پر ڈرون اور مسائل حملے کر اسے ایک کھنڈھر بنانے پر تلی ہے اور ادھر الکجز اور الکاسم کے لڑا کے اسرائیلی سینہ کے ٹینک کو اور سینہ وہانوں کو کبال میں تبدیل کر رہے ہیں اور اسی بھیشن لڑائی کے چلتے بیٹی 23 جنوری کو اسرائیلی پی ایم بینجیمن نیتنیاہو نے اپنے منتریوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لڑائی کا یہ تیسرا چرن مہینوں تک چل سکتا ہے پی ایم نیتنیاہو کے اس بیان کے کچھ دنوں بعد ہی اب اسرائیلی وار کیبینٹ کے منتری بینی گینٹس نے ایک ایسا بیان دیا ہے جسے سن کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ید میں اسرائیلی سینہ کو ہماس سے کڑی ٹککر مل رہی ہے دراصل بینی گینٹس گازا کے پاس کے علاقوں سے نکالے ہوئے اسرائیلی ناغری کو کوش سمبودت کر رہے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ ہماس کے ساتھ اس ید کو ختم ہونے میں پوری پیڑھی بھی لگ سکتی ہے بینی گینٹس نے کہا کہ ہماس کے خلاف ید دس سال یا یہاں تک کی ایک پوری پیڑھی تک چل سکتا ہے ہماس کو تباہ کرنے کا سمیہ ہے بندھکوں کے لیے سمیہ نہیں بچا ہے ابھی بندھک ہی ہماری پراتھ مکتہ ہیں خطرے کو پوری طرح سے ختم کرنے میں سمیہ لگے گا ہم گرمیوں تک پوری طرح سرکشہ کی امید کر رہے ہیں حالانکہ گینٹس نے یہ بھی بتایا کہ گازا میں اسرائیلی سینہ جلد ہی مصر کی سیما سے لگے رافہ شہر تک پہنچ جائے گی لیکن نیتنیاہو کے بیان کے بعد گینٹس کا یہ بیان اسرائیلی سینہ کے گازا میں بڑھت کے دعوے پر سوال یا نشان ضرور لگاتا ہے اس کے علاوہ والسٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ کے انسار آئی ڈی ایف ابھی تک گازا میں بنی 20 فیزدی سرنگوں کو ہی دھوست کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 فیزدی سرنگیں ابھی تک صحیح سلامت ہیں ایک ریپورٹ کے انسار آئی ڈی ایف نے یہ بھی مانا ہے کہ گازا میں سرنگوں کا جال 200 میل نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ساڑھے چار سو میل تک ہے موسیقی 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 موسیقی